بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سانا یہ آخری میں پیغام ہوں اور آخری بار سن لے اب یہ سن لے دل کو تھام کے سن تیری دل کی دھڑکن نہ بڑھ جائے ابھی بھی اگر تُو نے بہانہ کیا نا مکار تو تین اپریل کو میں پھر آ رہا ہوں علاباد سن لے تین اپریل کو پھر آ رہا ہوں اور سن لے علاباد کہا رہا ہوں اکبر پور آ رہا ہوں تو بول رہا ہے میرے گھار آ رہا ہوں میرے گھار آ رہا ہوں میں ہی بول رہا ہوں کہ میں خود تیرے گھار آ رہا ہوں گا لیکن تیری حقات نہیں ہے تو تین اپریل کو پھر آ رہا ہوں اگر ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اپنے ملاؤں سے کچھ ہمت کی دعویٰ لے لے کچھ ماجون وگرہ کھا تاکہ تیری عقل آئے تیرا حوصلہ بڑھے تو تین اپریل کو پھر ایک کام کرنا اور تین اپریل کو بھی میں ہوں دو اپریل کو میں بھدوئی میں قریب میں ہوں تین اپریل کو ہوں اور اس کے بعد چار اپریل کو بھی علاباد کے قریب ہوں لیکن تین اپریل کو تو خاص علاباد میں ہوں تو تین اپریل کو کم سے کام اس سے پہلے ویڈیو بنا دے کہ فاروق صاحب تین اپریل کو اگر آپ آ رہے ہیں تو میں تین اپریل کو آپ سے ملنے کے لئے تیار ہوں اور ایڈریس دے 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 اور وہ دو چمچوں کی بھی بیجنے کی بھی ضرورت نہیں تین اپریل کو میں خود تو نے ایڈریس صحیح دے دیا اور وہ ایڈریس کی تصدیق کے لئے پھر وہ ہی کہوں گا کہ میں ہمارے دو آدمی پہلے جائیں گے تو تین اپریل کو پہلے بتا ایڈریس بتا اپنا کونسا ہے تیرا گھرور انشاءاللہ تین اپریل کو پھر میں خود آ جاؤں گا تیرے گھر پر پانچ آدمی کے ساتھ آنگا یہ بھی بول رہا ہوں پانچ سے چھٹا آدمی نہیں ہوں گا مگر ویڈیو بنا کر ایڈریس تو دے بے غیرات ہاں تو سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائن جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو فاروق خان رافضی ہے وہ سولہ سترہ اٹھارہ مارچ سن 2019 تک خالی مغاتے واجی کرتا وہ بھاگ گیا اور جو بھی وادے اس نے کیے تھے سارے وادے اس نے تو دیئے اس نے بولا تھا کہ میں اپنے موت پر علماء کے ساتھ تمہارے گھر پہ آؤں گا وہیں شرائط تے ہوں گی لیکن میرے کتنے کہنے کے باوجود میرے ساتھیوں کے جانے کے باوجود کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا اور یہ بھاگ گیا اب یہ لیرپا پورتی کر رہا ہے تو سامائن اس نے دیر گھنٹے میں جتنے جھوٹ بولا ہے انشاءاللہ جو بھی اس نے بولا ہے اس کے اوپر جو ویڈیو آئے گا وہ بات میں آئے گا ابھی فیلال جو مین بات ہے وہ یہ مین بات ہے اور جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں اور جو ہمارے اہلے دیز بھائی ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ کہیں سے ایک موقع نہیں دوں گا فاروق خان رافزی کو بھاگنے گا انشاءاللہ تو سنیے سب سے پہلے جو فاروق خان جو ہیں رافزی ٹھیک ہے انہوں نے ایک پھر سے چیلنج کر دیا کہ میں 3 اپریل سن 2019 کو آ رہا ہوں تو الحمدللہ جو میرا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو افروق خان ہے اس کو فاروق خان رافزی کا جو چیلنج ہے وہ الحمدللہ پہلے بھی ایکسپ تھا آج بھی الحمدللہ میں ایکسپ کر رہا ہوں بس فرق اتنا ہے پہلے بھی تم نہیں آئے تھے اور اس بار بھی تم نہیں آئے گے انشاءاللہ میں پکا جانتا ہوں لیکن تب بھی میں اس بار تمہیں بھاگنے کا موقع کہیں سے نہیں دوں گا مجھے تمہارا 3 3 اپریل سن 2019 کا جو چیلنج ہے وہ مجھے ایکسپ ہے قبول ہے اب دوسری چیز فاروق خان صاحب نے کہا یار یہ اپنے دو آدمیوں کو بھیج رہا تھا تو میں کیسے چلا جاتا اور پتہ نہیں ہم کو کہاں لے کے چلے جاتے اس کا تو پتہ نہیں اس کو کسی نے دیکھا نہیں تو اس بار میں خود فاروق خان کو میں اپنا ایڈریس انشاءاللہ وارس اپ پہ بھیج دوں گا اور جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں افہو خان کا جو ایڈریس اس کو میں نہیں شیئر کروں گا میں انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے میرے بھائی حالا کہ ایسے جائلوں پہ کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے لیکن تب بھی انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں یہ کتنے پانی میں کتنا سچا کتنا سادک ہے تو افہو خان اپنا جو ایڈریس ہے وہ فاروق خان کو انشاءاللہ وارٹس اپ پہ بھیج دے گا لیکن اب اس میں ایک چھوٹی سی میری میرے بھائی یہ الٹجہ ہے ریکوشٹ ہے کہ میں ایڈریس اپنا بھیج دوں گا لیکن اس کو میرے بھائی اگر آپ اپنی ساتھی کو بھیجیے گا آپ چاہے ایک لوگ کو بھیجیے چاہے میرے بھائی چار لوگ کو بھیجیے بس ان سے اتنا بتا دیجئے گا کہ میرے یہ گھر کے باہر کوئی میرے بھائی بتمیزی نہ ہو اور جو میری جو امی ہے اہلیہ ہے ان سے کوئی بتمیزی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر بتمیزی ہوئی تو پھر چاہے کوئی بریبی ہو یا کوئی ہو پھر میں بھائی میں نہ آؤ دیکھوں گا نہ تاؤ میں راشن پانی لے کے بس میں چالو ہو جاؤں گا اس لیے ایسے لوگوں کو بھائی ہمارے ماں بھیجیے گا دعا کہ میرے بھائی بزرگ ہوں دیندار ہوں سمجھدار ہوں وہ عزت سے ہمارے ماں جائے اتنا پوچھ لیں کہ ہاں بھائی یہ افو خان کا گھر ہے وہ لوگ انشاءاللہ بتا دیں گی اور میری فیملی کی کسی بھی فیمیل کا کوئی ویڈیو بلکل بھی نہ بنائے ٹھیک ہے تو یہ میری ایک میرے بھائی التجا ہے آپ کو ماننا ہو تو مانی ماننا ٹھیک ہے آپ کو میرے بھائی جتنے لوگوں کو بھیجنا بھیج دینا پھر انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے تو یہ بھائی فاروق خان صاحب کی یہ میرے بھائی شرط تھی کہ وہ افو خان اپنا جو ایڈریس ہے وہ ہم کو بھیج دے تو انشاءاللہ میں ہم کو ایڈریس اپنا بھیج دوں گا فاروق خان صاحب کی وارس اپ پر تو افو خان انشاءاللہ خود فاروق خان رابزیو کو ویڈیو کال کرے گا اور انشاءاللہ فاروق خان صاحب آپ خود کہیں گے کہ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فو خان بھائی آپ کتنے سمارٹ ہیں انشاءاللہ میں نے پہلی بھی کہتا ہے کہ فاروق خان لیپٹوپ بابا سے سمارٹ ہوں اور انشاءاللہ جب ویڈیو کال کروں گا تو فاروق خان لیپٹوپ بابا کی آکے جیسے میرے بھائی وہ نہیں ہوتا ٹومن جھیری آکے بہار آکے واپس اندر آ جاتی ہیں ویسے انشاءاللہ اس کی دیکھ کے آ جائے گی ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں اگلین کی میرے بھائی جو شرطی وہ یہ کہہ رہے تنہیں دس دن مناظرات ہوئی نہ کریں گے پندرہ دن کریں گے چلیے بھائیٹی الحمدل اللہ most welcome تو بھائی جو افو خان ہے یہ بھی شرط فاروق خان صاحب کی ماننوں کو تیار ہے کہ میں پندرہ دن انشاءاللہ مناظرہ کروں گا فاروق خان رابزی سے ٹیک ہے بات پکی ہوگی اب جو پندرہ دن ہے اس میں سے ایک دن تو میرے بھائی اصول تیار ہوں گے شرط تیار ہوں گے انوان تیار ہوں گے باقی کے جو چودہ دن ہے اب وہ آتے میں رہے چودہ دن میں بھائی جو سات دن بات ہوگی وہ افو خان کا جو ایڈرس ہوگا اس پر بات ہوگی یعنی کہ جہاں افو خان چاہے گا اللہ بات کے اندر وہاں پہ فاروق خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ وہاں پہ سات دن بات ہوگی پھر جو سات دن فاروق خان وہ جہاں کہیں گے وہ جہاں کہیں گے اللہ بات میں اپنے ایڈرس پر وہاں انشاءاللہ افو خان اور اس کی ٹیم انشاءاللہ بات کرے گی ٹیک ہے تو یہ بلکل الحمدللہ انصاف والا معاملہ ہے اس میں کوئی یہ نہ کہے بھائی پندرہ دن بات ہوگی ایک دن اصول تیہوں گے بچے چودہ دن چودہ دن میں سات دن بھائی افو خان کے وہاں بات ہوگی اور سات دن جہاں فاروق خان صاحب کہیں گے اللہ بات میں وہاں انشاءاللہ بات ہو جائے گی کیونکہ ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں ہم انصاف والی بات کرتے ہیں اور یہ میری بات انشاءاللہ بھائی بھائی بھی انشاءاللہ کہیں گے ہاں آپ کو بھائی کی بات صحیح ہے اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کہیں گے کیونکہ بات انصاف سے ہونی چاہیے نہ تیرا گھر نہ میرے گھر کہیں ایسی جگہ بات ہوگی جہاں میرے بھائی نہ تمہارا گھر ہو نہ مارا گھر ہو اور یہاں تو دوسرا اصول ہوتا ہے کہ تھوڑے دن تمہارے بات ہوگی تھوڑے دن ہمارے بات ہوگی تو میں نے بول دیا ہے کہ چودہ دن میں سے سات دن افو خان کے وہاں بات ہوگی اور باقی کے سات دن بھائی کیوں فاروق خان صاحب جہاں کہیں گے اپنی بریلویوں کی مسجد میں بریلویوں کے گھر میں وہاں انشاءاللہ افو خان اور اس کی ٹیم انشاءاللہ کے بات کرے گی ٹھیک ہے یہ فکس ہو گیا فاروق خان صاحب نے کہی تھی کہ جو جو افو خان وہ اردو میں املا لکھیں گے اصول لکھیں گے ٹھیک ہے شرائط کو لکھیں گے چلیے ٹھیک ہے بھائی یہ شرطہ حالا کیسے میرے بھائی جو مناظرہ اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ٹھیک ہے تب بھی چلیے ہم نے مان لی کہ آپ کو بھاگنے کا موقع نہ ملے میں افو خان میں اللہ سبحانو تعالی یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں فاروق خان رافضی کے وہاں جاؤں گا اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ اور فاروق خان اردو میں وہ املا بولیں یا جملہ بولیں یا وملا بولیں یا کملہ بولیں یا اصول بولیں یا شرائط بولیں یا وہ اپنے اعلیٰ حضرت فازل بریلوی کی جو میرے بھائی صیرت ہے جیونی ان کو جو لکھوانا ہے وہ اردو میں انشاءاللہ ہم سے لکھوانے میں انشاءاللہ لکھنے کے لئے تیار ہوں سلے بھر فاروق خان رافضی گوہ سے آزم کے کافت علیف یعنی کہ گوہ سے آزم کے کتہ تو میں اردو میں پورا لکھنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے تو جتنی تیونے شرطیں بتائیں میں نے سب کہہ دیا میں کروں گا میں تیرے کو اپنا ایڈریس بھیجھ جوں گا تیرے وارس اپ پہ گول کر دوں گا تو میرے کو جی بھر کے دیکھ لینا اور جو میری داڑھی اس کو دیکھ لینا میری آنکھیں اس کو دیکھ لینا میرے پیر ہاتھ سب دیکھ لینا ٹھیک اس کے بعد میں پندرہ دن تک تیرے سے مناظرہ کروں گا کیونکہ تو نہیں پندرہ دن بولا ہے میں نے نہیں بولا سات دن افہو خان کے وہاں بات ہوگی سات دن بھائی جہاں آپ کہیں گے الہاباد میں وہاں بات ہوگی مناظرہ کمپیٹ ہونے تک کوئی بیچ میں نہیں آئے گا نہ میری طرف سے نہ آپ کی طرف سے ٹھیک آپ اردو بولیں گے افہو خان اردو میں اس کو لکھے گا آپ اس کی میرے بھائی گلتی ہے اگر ہمت ہو اوقات ہو تو آج اس کو میرے بھائی بتا دینا اور یہ افہو خان کی بھائی یہ سائن ہے اور یہ آج کی ڈیٹ ہے تو الحمدللہ میری بات میں نے اللہ کی قسم کھا لیے کاغج شک پر اردو اللہ بھائی اتار کے دے دیا ہے زبان سے اپنی بول بھی دیا ہے جو میرے بھائی سائن نے اس کو بھی کر دیا ہے تو نے اپنے بیان میں خود یہ بولا ہے اب اپنی بات سے پھر سے نہ پلڑ جانا کیونکہ تو پتہ نہیں دس بات کے اولاد ہیں جو دس بات بدلتا ہے اس لئے اب اپنی بات سے بدللہ مجھ تو نے خود کہا کی پندرہ دن بات ہوگی تو اپنے دس دن کا رہ تک پندرہ دن مناظرہ ہوگا تو اب جب تو الاباد آئے گا تو الاباد آتے ہی ویڈیو پہ تو اپنے واپسی کا جو ٹکٹ ہے وہ اپلوڈ کرے گا کہ یہ دیکھ لو سامائن میرے پیارے بھائیو میرے سننی بھائیو اور سن بے افو کھان یہ پندرہ دن کے بات کا ٹکٹ ہے واپسی کا تو مجھے بھی یہ پتہ چلنا چاہیے واقعی تو پندرہ دن کے لئے آ رہا ہے مناظرہ کرنے کیونکہ اس بار بھی آیا تھا لیکن تیرا اٹھارہ تاریخ کا واپسی پہلے سے تھا تو اس بات مجھے پندرہ دن بات کا ٹکٹ پہلے دکھائے گا اس کے بات سامنے بات ہوگی میرے کو تیرے ساتھ بھائی وہ ٹائم پاس ٹھوڑی نہ کرنا جائے لادمی تو پندرہ دن بات کا ٹکٹ ہوگا تیرا کم فرم وہ تو ویڈیو میں میرے بھائی دکھائے گا جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں وہ جائیں گے ایئر پور اس کو میرے بھائی کم فرم کریں گے کہ یہ ٹکٹ ہے یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے ٹھیک ہے تب انشاءاللہ ہم کو اور تمہاری اندی عوام کو یہ اعتبار ہو جائے گا کیا واقعی فاروق خان ساب پندرہ دن مناظر کرنے کے مور سے ہیں اور اگر تم نے واپسی کا ٹکٹ پندرہ دن کا نہیں دکھایا اور کوئی بہانے باجی کیے ہمارا جلسہ تا ہے یہ وہ ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ خالی جھوڑ مولنا جانتا ہے چیلنج باجی کرنا جات کتے بھوک نہ جانتا ہے تیری بات کرنی کے اوقات نہیں اور پندرہ دن بات مناظر کرنا چاہتا ہے تو پندرہ دن بات کا ٹکٹ ہم کو دکھا دینا کیا دیکھو میں الاباد آگیا ہوں میرا پندرہ دن بات کا ٹکٹ ہے میں پندرہ دن بات کرنے کے موڈ میں ہوں بھائی تو نے کہا تھا نا یہ عبادت ہے ٹھیک تو اگر بات چیت کرنا ٹھیک مناظرہ کرنا یہ عبادت ہے تو پندرہ دن تو عبادت کر اور پندرہ دن بات کا ٹکٹ اپنا کم فم کروانا ٹھیک ہے تو مجھے بھائی یہ سب کو بتانے چاہے بریوی ہوں چاہے اہل حدیث ہوں سب کو بتانے کیلئے یہ سب چاہیے کہ وہ پندرہ دن مناظرہ کرنے کی موڈ سے آ رہا ہے اور اس کا سب میرے بھائی یہ رہے گا کہ پندرہ دن کے بعد ٹکٹ کرویا ہوگا اگر ٹکٹ تیرہ میرے بھائی کے ہوگیا حضرت یہ ہماری غلطی نہیں ہے یہ آپ کیا سب روپے انام دوں گا اگر یہ سب کردے پوشٹر جو نمبر ہے وہ میہا کے کسی تنظیم کے آدمی نمبر ہے حضرت آپ کے پوشٹر پر پوشٹر پر پوشٹر پر لگا لگا اگر وہ افتر اگر پوشٹر اس جو ٹیون کو کو پوشٹر کرنے کے لیے سٹال دبائیں ہلو السلام علیکم علیکم سلام آسات اقبال بھئی بول لے بھائی وہ کانفرنس آپ ہی نے کر آیا تا شلسہ ہوا تا شعباد تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہ دیا تھ فاروخ صاحب کا انتقال ہو گیا تو انتقال کئی معنی ہو جا نا ہاں انتقال ہو جا نا یہاں سے کہیں اور چلے جانا جانا ضرور اگر مر جائے آج تو یہ بھائی یہ مطلب کھا سے آپ نے یہ سا کے لیے انتقال کا مطلب کہ یہاں سے کہیں اور چلے گئے ہے تو دنیا ہی میں نا بھائی بتائیے ہاں دنیا میں ہو گیا تو آپ پھون پہ جھوٹ بولنے کہنا انتقال ہو گیا آپ پڑے لے سا بھی نوٹی ہو تو آپ قبول ہو جانا کہ انتقال ہو گیا منتقل ہو جانا کہیں اور چلے جانا اچھا بھائی ایک بات ٹھیک ہے آپ چلیئے جھوٹ من بول یہ بات ہی بتائیے آپ نے بان لیا نا کہ انتقال ہو گیا چلیئے ٹھیک بس ایک قبول وانا بھائی آپ سے سنی فاروق خان صاحب کہ رہے ہیں کہ کسی ہمارے پیروکار یا جس نے کوئی ہم سے جڑا ہوا آدمی نہیں جس نے یہ بات کہی ہے ہاں ہم پتا ہے کہ سے ہیں تو بھائی اپنے باپ کیوں کیوں کیس بات سے نہیں کیس بات سے نہیں آئے پپو خان کیسے ثابت کریے نا مناظرہ کیوں نہیں کر رہا چیلنج فاروق خان نے کیا بھائی ہمارے مولان خان بھائی خان بھائی بھائی خان روپے روپے انام دوں گا اگر یہ ثابت کر دے کہ پوشٹر پہ جو نمبر ہے وہ میاں کے کسی تنزیم کے آدمی کے نمبر ہے اگر آپ اپریل سن 2019 کو ہمیں ہمارے ایک لاگ روپے چاہیئے جو ہمارے عزبی بھائی ساپ سے ہار گئے شرط میں ٹھیک ہے آیا جو یہ کر دیں میں انشاءاللہ ان کو اپنا وارس اپ جو ایڈریس اس کو بھیج دوں گا ان کو ویڈیو کال کر دوں گا ان کے ساتھ انشاءاللہ آمنے سامنے بیٹھ کے پندرہ دن انشاءاللہ مناظرہ کروں گا اردو میں شرائط کنڈیشن میں سب کچھ میرے بھائی اتار کے دوں گا اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں